اسلام علیکم بیوٹفول پیپل جرمنی میں گرمی کا دورانیاں صرف اتنا ہی ہوتا ہے ابھی ستمبر کے تقریباً داس دن گزرے ہیں لیکن گرمی ختم ہو چکی ہے صبح اٹھتے ہیں تو گیارہ بارہ ڈگری زیادہ زیادہ ٹرمپریچر ہوتا ہے اور بچے بھی جو ہے نا وہ اب شارٹ سے باہر آ چکے ہیں فل کپڑے پہن کے جاتے ہیں کیونکہ دھوپ اگر نکل دیا تو پھر موسم کچھ اچھا ہوتا ہے بیس ڈگری تک جاتا ہے ٹرمپریچر لیکن سیکنڈ ٹائم پھر وہی ٹھنڈ ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے بچے زیادہ بیمار بھی ہو رہے ہیں فلو کھانسی ہو رہے ہیں موسم ٹھنڈا ہے گرم ہے اینیویز بہت سخت بارش ہوئی ساتھ میں اولے بھی پڑے اور موسم ایک دم سے مزید ٹھنڈا ہو گیا خیر مجھے اپنا ناشتہ بنانا تھا ناشتہ کیا اور یہ والے جو ابھی واج دیکھ رہے ہیں یہ بھی میرے ہسپنٹ نے میرے لیے لے کے رکھے بھی تھی جب ہم پاکستان میں تھے تو وہ مجھے دینا بھول گئے تھے جو انہوں نے مجھے کل بتایا کہ میں نے تمہارے لیے ایک واج بھی لے کے رکھے بھی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے لیے اب وہ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ ڈھونڈھونڈ کے پنک کلر لے کے آتے ہیں اور اسیم ایسے جیسے ابھی آپ کو یہ واج نظر آ رہی ہے جبھی پیور پنک کلر میں اس کا سکرین پروٹیکٹر بھی ساتھ دو اس کے ساتھ تھے ایک لگا لیا اور ایک جو ہے نا وہ ابھی لگانے والا ہے اور اس کے ابھی ساری سیٹنگ کرنے والی ہے بس اس کو میں نے چارج کیا تھا انسٹرکشنز کے مطابق آپ نے چار گھنٹے اس کو چارج کرنا تھا یوز کرنے سے پہلے اور اس کے ساتھ باقی جو اس کی اسیسیریز آپ کو نظر آ رہی ہیں میں نے اتنی زیادہ اس پر رانگ ٹرائیاں ماری ہیں نا کہ یہ تھرٹی سیکنڈ کے لیے انہوں نے بلاغ کر دیا اس کے اندر ہی آپ سم بھی ڈال سکتے ہیں اس کو نارملی جو سمارٹ واجز ہوتی ہیں ان کی ایک آپ کو اپلیکیشن کرنا پڑتی ہے میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ عورتوں کے لیے یہاں پہ جوب کرنا اور جوب کا ملنا کتنا آسان ہے آپ اگر جوب کر رہے ہیں تو آپ مطلب کہ انڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کتنی سٹرگل کرنا پڑتی ہے زبان اس کے لیے سیکھنا کتنا ضروری ہے سارے سوالوں کے جواب میں آج آپ کی ویڈیو میں آپ کو دینے والی ہوں اگر آپ یہاں پہ جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ضروری ہوتے ہیں وہ آپ کے ہزبنڈ کی رائے ہوتی ہے ایسا ایسی بات ہے اگر آپ کے ہزبنڈ آپ کو اجازت دیں تو ہی کرنا بھی چاہیے میاں بی بی کا رشتہ ہی ایسے ہوتا ہے آپ جو بھی کام کریں آپ ایک دوسرے کے مشورے کے مطابق ہی کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے آپ گھر میں بہر ہوتی ہیں تو آپ کو ضرور جوب کرنے چاہیے اور اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو جوب ملے گی نہیں وہ اس لیے کیسے جوب کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زبان سی جرمن زبان جو پہلی کی ہے ایک سال آپ لگائیں اگر پاکستان میں آپ انپڑ بھی ہیں پاکستان میں آپ نے کچھ بھی نہیں سٹڈی کیا ہوا تو بھی جرمن زبان آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی دو سال سے تین سال تک کا کورس ہو جائے وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ جو کنڈر گھارٹن میں ٹیچرز ہوتی ہیں جو کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ آس بیلڈنگ کر سکتے ہیں آس بیلڈنگ ڈائچ میں کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ڈپلوما کرتے ہیں وہ آپ کریں آپ کو ہر جگہ پہ اس کی جوب مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی ٹیچنگ سیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اتنی ساتھا اپچیونٹیز ہوتی ہیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی پاکستان میں کتنا پڑے لکھے ہیں وہ چیز بالکل بھی میٹر نہیں کرتی میں پچھلے دنوں زاویار کے کنڈر گارٹن گی اور میں نے ان سے یہ سوال گیا کہ یہاں پہ اتنے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر دوسرا بندہ کنڈر گارٹن میں اپنے بچے کے لیے جگہ ڈھوننا چاہتا ہے یا پھر جگہ ملتی نہیں ہے لوگوں کتنا اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے تو کیا جو اس بک میں جن کی حکومت ہے وہ نئے کنڈر گارٹن نہیں بنائے تو کیا جگہ ملتی ہے تو جو ٹیچر تھی ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ کنڈر گارٹن سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ ہے ٹیچرز کی ارسی ارن ہی آپ کو نہیں ملتی سو بات کرنے کا مطلب یہ اگر آپ یہ والی جاب بھی کرتے ہیں تو آپ کو آسانی سے کام مل جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی بھی یہاں پہ جابز ہیں جن میں آپ کو زبان سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی زائن سی پتہ تھوڑی بہت تو آپ کو آنی ہی چاہیے لیکن انگلیش بھی اگر آپ کو آتے ہوں تو آپ کا کام چال جاتا ہے اور وہ ہوتی ہے رائنی گونگ سکرافٹ مطلب کہ صفائی والی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بلڈنگز بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے فرانس کا ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ بھی جاتا ہے تو وہ یہی کام کرتے ہیں وہ رنگ والا کام کرتے ہیں تو میں اپنی ابو سے اکثر پوچھتی ہوں کہ یہاں پہ اتنی زیادہ بلڈنگز ہیں یہ ہر بندہ یہ کام کرتا ہے تو ان کا وہ کام ختم ہی نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے تو سیم ایسے ہی یہاں پہ بھی جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں سیڑیوں کی صفائی کے لیے اکثر پندوں کی ضرورت ہوتی ہے بلڈنگز جو ہوتی ہیں ان کے شیشے صاف کرنے کے لیے اکثر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے سننے میں یہ چیز ہمیں بڑی بری لگتا ہے ہم پاکستان میں شاید اس طرح کی جوب کریں بھی نہیں لیکن یہ اس طرح کی جو نوکریہ ہوتی ہیں ان کے بھی بڑی ویلی ہوتی ہیں اور ڈوائچ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے پیدائشی یہاں کے رہنے والے وہ لوگ بڑی شوق سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بقاعدہ اس کی بھی ڈپلوما لیا ہوتا ہے سو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زبان کے بینا بھی جوب مل جاتی ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اور زبان اگر آپ نے سیکھی ہونا تو بھی آپ کو جوب مل جاتی ہے آسانی سے اس کے علاوہ آپ کو جوتوں والے سٹورز ہوتے ہیں مارکیٹس جو ہوتی ہیں گروسری مارکیٹس ہوتی ہیں کیک مارکیٹ ایکشن مارکیٹ اور اس طرح کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں آپ کو ہر مارکیٹ میں کام مل جاتی ہے اور اگر ان مارکیٹس میں آپ اپلائے کرتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ ایک مرد اپلائے کرتا ہے اور ایک عورت اپلائے کرتے ہیں تو وہ مرد کی نسبت عورت کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں مطلب یہ کہ یہاں پہ جوب کرنا بہت آسان ہے چاہے آپ مسلم ہیں نون مسلم ہیں آپ کے سر پہ ہجاب ہے یا نہیں ہے آپ کام کر سکتے ہیں وہ آپ کو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہوتی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے آپ میں حمد اگر آپ میں اتنی حمد ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو اس دیکھ سے آپ کا ٹائم بھی بہت اچھے سے پاس ہو جاتا ہے اور کچھ آپ کا ماں بھی لیتے ہیں آپ کے پاس کچھ آپ کے پاسION زیادہ ہم نے کوکنگ کر لی آج میں نے مصر بنائے تھے ایک الگ میں نے ریسپی دیکھی تھی تو اس ٹھیکے سے میں نے بنایا مجھے پرسنلی مصر اتنے پسند نہیں ہے میں اگر بناتی بھی ہونا تو ایک دو دفعہ کھاؤں گی اس کے بعد میرا دل نہیں چاہتا تو میں نے سوچا کہ اس ٹھیکے سے بناتی ہوں شاید اچھے بنجا اور واقعی بہت اچھے بنے تھے لیکن ان کے لیے جو اور اچھا ہوگا جو کہ مصر لورز ہے ساتھ میں میں نے پلین رائس پوائل کیا تھے سیلڈ بنایا تھا سیلڈ جس کے ساتھ بہت یمی لگتا ہے پودینے کی چٹنی بنا کے فریز کی ہوتی ہے اسی طرح ایمرجنسی کے لیے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی کوکنگ کیا پھر آپ نے اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ پتے توڑے ان کو پھر میش کریں اور دوبارہ سے چٹنی بنائیں تو اس لیے ایمرجنسی کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے ہوپفولی آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہو اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہے آپ میں چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی بات لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو جواب بھی دوں اور اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بھی بناوں اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا کوئی ہم نہیں جان دے کس کی دعا قبول ہو جائے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ